بسم اللہ الرحمن الرحیم پروٹوزومس ایلجی اور فنجائی پروٹوزوم کیا ہے ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کینگنم پروٹیسٹا ایسے آرگنیزم کا کینگنم ہے جن کو باقی کینگنم سے نکال دیا گیا کچھ کو اینیمل کینگنم سے نکالا گیا کچھ کو پلانٹ کینگنم سے نکالا گیا کچھ کو فنجائی کینگنم سے نکالا گیا اس وجہ سے جن کو اینیمل کینگنم سے نکالا گیا ان میں کچھ اینیمل لائک کریکٹر موجود تھے لیکن وہ ٹوٹلی چونکہ کینگڈم کی کرائیٹیری پہ پورا نہیں اترتے تھے اس وجہ سے ان کو نکالا گیا تو ایسے انیمل لائک اورگنزم کو جن کو کینگڈم پروٹسٹا میں رکھا گیا وہ پروٹوزون کہلاتے ہیں پلانٹ لائک اورگنزم کو الگی کہتے ہیں اور فنجائی لائک کو فنجائی لائک ہی کہا جاتے ہیں تو پہلے ہم پروٹوزون کو ڈسکس کریں اچھا پروٹوزون کے بارے میں پہلے آپ نے دو بڑے کریکٹر ذہن میں رکھنا ہے جو ہر قسم کے پروٹوزون کے اندر موجود ہوں گے جتنے بھی پروٹوزون ہیں وہ سارے یونی سیلولر ہیں اور جتنے بھی پروٹوزون ہیں ان میں نیوٹریشن حاصل کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ انڈوسائیٹوسیز ہے انڈوسائیٹوسیز کے بارے میں ہم چپٹر نمبر فور میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے بسیکلی ایک اورگنزم ہے اس کے پاس فوڈ پارٹیکل آتا ہے تو اس کی میمبرین اندر کی طرف انفولڈ ہوتی ہے اور بعد میں یہ فوڈ ویکیول بنا دیتی ہے تو اس پروسس کو ہم انڈوسائیٹوسیز کہتے ہیں یہ ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں چپٹر نمبر فور کے اندر اچھا آج ہم نے تین بڑے اورگنزم کو ڈسکس کرنا ہے تین بڑے اورگنزم کے گروپ کو ڈسکس کرنا ہے پہلا گروپ ہے امیبا تو امیبا بسیکلی یہ یونی سیلولر پروٹوزون ہے تو جب ہم اس کی ہیبیٹیٹ کی بات کریں گے تو یہ تقریبا ہر قسم کے انوائرمنٹ میں رہتا ہے جیسے ایکوئیٹک دو طرح کی انوائرمنٹ ہے فریش وارٹر میں بھی ہے میرین وارٹر میں بھی ہے ٹیرسٹل خشکی پہ بھی رہتا ہے اور پیراسائٹ لیونگ آرگنزم کے اندر بھی رہتا ہے ایزے پیراسائٹ اور ان سے بینیفٹس ہارچزل کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم ان کی شکل و صورت کی بات کریں تو یہ امیبا ہمیشہ یونی سیلولر ہوتا ہے اس کے بعد لیکن اس امیبا کی کوئی ڈیفنیٹ شیپ نہیں ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ جس طرح بھی اس کو ڈرا کریں گے تو امیبا کی شکل ڈرا ہو سکتی ہے تو کوئی ڈیفنیٹ اس کی پراپر شیپ موجود نہیں ہے اس کے بعد لوکوموشن لوکوموشن میں چونکہ اس کے پاس لوکوموٹری آرگن نہیں ہے جیسے فلیجیلا وغیرہ اس کے ذریعے سے کافی سارے آرگنیزم موو کرتے ہیں تو یہ کسی بھی لوکوموٹری سٹکچر کے ذریعے سے موو نہیں کرتا ہے یہ موو کیسے کرتا ہے جیسے فار اگزمپل یہ ہمارے پاس امیبا ہے جب یہ کسی ڈائریکشن میں موو کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سائٹو پلازم کو ایک ڈائریکشن میں فلو کرواتے ہیں اور سائٹو پلازم سیل میمبرین کے ساتھ جب ایک ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے جس ڈائریکشن میں یہ سائٹو پلازمک پروجیکشن اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو پلازمک پروجیکشن اور اس کو اس سائٹو پلازمک پروجیکشن کا جو سائنٹیفک نیم ہے یہ سوڈو پوڑیا کہلاتے ہیں تو جس ڈائریکشن میں یہ سوڈو پوڑیا بنے گا جس ڈائریکشن میں یہ سوڈو پوڑیا بنے گا اس ڈیریکشن میں ہی آرگنیزم موو کرے گا ایفی اس کو سوڈو پوڈیا کیوں کہا جاتے ہیں سوڈو نکلی کو کہتے ہیں پوڈیا فیٹ کو کہتے ہیں یعنی بیسیکلی فالز فیٹ ہے نکلی پاؤں ہے نکلی پاؤں سے کیا مراد ہے جیسے جب ہم کسی کا نکلی پاؤں لگاتے ہیں اس کو اتار بھی سکتے ہیں اس کو دوبارہ لگا بھی سکتے ہیں تو اسی طرح یہ جو سوڈو پوڈیا یہ وقتی طور پر بنتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اورگنیزم اپنی شیپ پر واپس آ جاتا ہے تو لوکو موشن کی جب بات کریں گے تو ان کے پاس فلیجیالہ نہیں ہوتا موو بائی فورمنگ سائٹو پلازمک پروجیکشن تو سائٹو پلازمک پروجیکشن کے ذریعے سے موو کرتا ہے جس کو سوڈو پوڈیا کہا جاتا ہے اچھے جب بھی سوڈو پوڈیا بنتے ہیں کسی بھی امیبہ کے اندر تو اس وقت اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے جیسے می بھی پاسیبل ہے سوڈو پوڈ یہ اس ڈائریکشن میں بن جائے تو ابھی یہ ڈیفرنٹ شیپ کا بن گیا ہے تو اس وجہ سے جب بھی آرگنیزم موو کرتا ہے موو کیوں کرتا ہے یا تو خوراک کے لئے موو کرتا ہے یا ویسے ہی موو کرتا ہے تو اس کی شیپ کانسٹینٹلی چینج ہو رہی ہوتی ہے کانسٹینٹلی چینج دہ شیپ بائی فلوئنگ سوڈو پوڈ سوڈو پوڈ بنتے کب ہیں جب اس نے خوراک لینی ہوتی جس ڈائریکشن میں خوراک موجود ہوتی اس ڈائریکشن میں موو کرتے یا کوئی اور کیمیکل موجود ہوتے تو ان کو دیکھے یہ موو کرتے اچھا امیبہ کی ایک ایگزمپل ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو انٹسٹینل پیرسائٹ ہے ہیومن انٹسٹائن کے اندر یہ رہتے ہیں جس کا نام ہے انٹ امیبہ ہسٹولیٹی اچھا یہ کچھ ٹوکسن پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے امیبک ڈیزنٹری ہو جاتی ہے امیبک ڈیزنٹری بیسکلی وہ بیماری ہے جس میں موشن لگ جاتے ہیں اور موشن کی وجہ سے ڈائریا ہونے کی کافی ساری ریزنز ہیں لیکن جو امیبہ کی وجہ سے وہ امیبک ڈیزنٹری کہلاتے ہیں اور اس کو جو پیرسائٹ کاز کرتے ہیں اس کا نام ہے انٹ امیبہ ہسٹولیٹی کا تو یہاں تھوڑا سا ٹی میس ہو گئے انٹ امیبہ ہسٹولیٹی کا تو یہ امیبک میں آ سکتا ہے کہ ڈیزنٹری کون سا آرگنزم کاز کرتا ہے اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے انٹ امیبہ اسی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ یہ انٹسٹائن کے اندر رہتا ہے اس کے بعد جو دوسرا آرگنزم ہے وہ جینٹ امیبہ اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے پیلو میکزا پلیسٹریس یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے اکثر کویشن یہ اسی انداز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ ڈسکرائب دا پیلو میکزا پلیسٹریس تو اکثر سٹوڈنٹ جینٹ امیبہ کا نام تو انہیں یاد ہوتا ہے لیکن یہ نام ان کے ذہن سے روپوش ہو جاتی یعنی وہ بھول جاتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلا کریکٹر جینٹ امیبہ کا یہ ہے یہ سب سے پرانے یوکریوٹس ہیں سب سے پرانے یوکریوٹس اچھا یوکریوٹس کے بارے میں ہم نے بار بار ڈسکس کیا ہے یہ کیفئے آرگنزم ہیں جن کے اندر میمبرین باؤنڈ آرگنی ہوتے ہیں لیکن جینٹ امیبہ یہ واحد یوکریوٹس ہے اس کا نیوکلیس تو آپ کہہ سکتے ہیں میمبرین باؤنڈ ہوتا ہے اس کے اردگیر میمبرین ہوتی ہے اور اس نیوکلیس کے علاوہ باقی اس میں کوئی بھی میمبرین باؤنڈ آرگنیلی موجود نہیں ہوتا تو جینٹ امیبہ کے اندر اس کی کریکٹس یہ ہے اس میں نیوکلیائی کافی سارے ہوتے ہیں اور جتنے بھی نیوکلیائی ہوتے ہیں وہ میمبرین باؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور آرگنیلی ایسا نہیں ہے جو میمبرین باؤنڈ ہو یعنی اس میں میٹوکانڈریہ نہیں ہے اس میں انڈوپلادمی کریٹکولم نہیں ہے اس میں لائززوم نہیں ہے اس میں گالجی اپریٹس نہیں ہے اس میں کلوروپلاس نہیں ہے تو کوئی بھی آرگنیزم نہیں ہے اچھا سورس آف انرجی کیا ہے اس جہنٹ امیبہ کے اندر چھوٹے چھوٹے میتھینوجینک بیکٹیریا رہتے ہیں میتھینوجینک بیکٹیریا یہ بیکٹیریا اس کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو جہنٹ امیبہ کے اندر چونکہ اس میں میٹو کانڈریہ نہیں ہے اس وجہ سے اس نے اپنے اندر میتھینوجینک بیکٹیریا رکھے ہوئے جو میتھین کے ذریعے سے انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اپٹین انرجی تو یہ انرجی حاصل کرتے ہیں ریزائیڈ کا مطلب ریزیڈنٹ سے نکلا ہے جو ریہائش کو کھا جاتا ہے جو بیکٹیریا کے اندر رہتے ہیں اس کے بعد ہیبیٹیٹ یہ زیادہ تر گارے میں رہتے ہیں مڈ میں رہتے ہیں اور رہتا کہاں ہے ار دی باٹم آف فریش وارٹر پونڈز فریش وارٹر کے اندر رہتے ہیں اور اس کا مڈ کے اندر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ آرگینک میٹر کو توڑ رہا ہوتے ہیں یعنی آرگینک میٹر کی ڈیکمپوزیشن کر کے یہ وہاں موجود آرگینک میٹر کو صاف کرتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ایکولوجیکل رول ہے انوائرمنٹ کو یہ کیا فائدہ دے سکتا ہے ایکولوجیکل ایکولوجیکل رول تو جینٹ امیوہ کے یہ چار بڑے ہمارے پاس کریکٹر ہیں موسٹ پریمیٹیو ہے اونلی نیوکلیائی نیوکلیائی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بعد سورس آف انرجی حاصل کرتے ہیں انرجی ہیبیٹیٹ فریش وارٹر پونڈ میں رہتے ہیں اور اس کا انوائرمنٹ میں کیا رول ہے یہ آرگینک میٹر کو توڑتا ہے تو جینٹ امیبہ کی جو تصویر ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف نیوکلیائی پرومینٹ ہے باقی کوئی سٹرکچر پرومینٹ نظر نہیں آ رہا ہو اچھو اس کے بعد زو فلیجیلیٹس تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسے اینیمل لائک آرگینزم جن کے پاس فلیجیلہ ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایسے آرگینزم ہیں جن کے پاس فلیجیلہ کا ہونا ضروری ہے یہ چونکہ پروٹوزون کے غروب میں ہے زو اینیمل لائک تو یہ ہوں گے ہی اس کے بعد سب سے پہلے شکل و صورت ہے زیادہ تر اس میں یونی سیلولر ہے لیکن کچھ اس میں کلونیل ہیں اس کے بعد ان کی جو شیپ ہے یعنی ان آرگینزم وہ یا تو سفیریکل ہوتی ہے گول ہوتی ہے یا پھر الانگیٹیڈ اس طرح لمبی ہوتی ہے اور ان کے یوجلی سینٹر میں ایک نیوکلیس ہوتے ہیں تو یہ تین کریکٹر ہیں جو ان کی شکل کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں یہ یونی سیلولر ہے اس میں چند ایسے ہیں جو کلونیل ہیں اور ان کی شیپ یا تو سفیریکل گول ہوگی یا تھوڑی سی انڈے کی طرح یعنی آپ کہہ سکتے ہیں الانگیٹیڈ ہوگی یا اوول چھے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور ان کی باڈی کے اندر یوجلی ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس کے بعد لوکوموشن جیسے ہم نے بات کیا ہے ان کے نام سے ظاہر ہے زوفلیجلیٹس ان کے پاس جو لوکوموشن کے لیے وہ فلیجیلا ہوں گے اور یوجلی کسی کے پاس ایک ہوتا ہے کسی کے پاس کافی سارے ہوتا ہے ویپ لائک جو ہنٹر ہوتا ہے یہ لینٹر ہوتا ہے جیسے جس کو چابک بھی کہتا ہے آپ نے گدہ گاڑی میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ڈرائور ہوتا ہے گدہ گاڑی کا اس کے پاس ایک لمبی سی رسی والی چھڑی ہوتا ہے جس سے وہ مار رہا ہوتا ہے تو اس کو ویپ کہا جاتے ہیں ویپ لائی ہنٹر کی طرح تو ان کے جو فلیجیلا ہے وہ ہنٹر کی طرح کام اور فلیجیلا موجود کہا ہوتا ہے اٹ انٹیریئر اینڈ اس کے اگلے والے حصے میں جیسے یہ کوئی بھی آرگنیزم اس کے اگلے والے حصے کے اوپر فلیجیلا موجود ہوں گے تو یہ موف کیسے کرتے ہیں یہ بلکل ایسی موف کرتے ہیں جیسے کشتی چلتی جب اس کے چپو موف یعنی حرکت کرتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں چپو پانی کو پیچھے دکیلتے ہیں اور وہ کشتی آگے کی طرف جاتی ہے تو یہ بلکل اسی سیس میں موف کرتا ہے جب اس کا جو فلیجیلا ہے اس کو یہ لیشنگ مومنٹ جھٹکے کے ساتھ جب یہ پیچھے تو یہ آگے کی طرف موف کرے گا پولنگ فارورڈ یہ آگے کی طرف جائے گا بائی لیشنگ جب اس جھٹکے کے ذریعے سے فلیجیلا موف کرے گا تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلیجیلا ایک بھی ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور فلیجیلا یوجلی انٹیریئر انڈ پہ ہوتا ہے اور فلیجیلا موف کیا کر سکتا ہے جب یہ جھٹکے سے پیچھے کی طرف پانی کو دھکے لے گا تو آرگنیزم موف کرے گا اچھا اپنے یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے فلیجیلا یوجلی پانی میں ہی موف کروا سکتا آرگنیزم خوشکی کے اندر موف نہیں کروا سکتا تو موڈ آف نیوٹریشن یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ یہ آرگنیزم انڈو سائٹوسیس کے ذریعے سے کسی بھی فوڈ میٹیریل کو اندر لے کے جاتے ہیں اچھا یہ بھی پوسیبل ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسا آرگنیزم ہو جو اپنے انزائم باہر ریلیز کرے اور وہاں آرگنیزم کو ڈیکمپوز کرے اس کے جو نیوٹرینٹ بنے ان کو کیا کر لے یہ ابزورب کر لے تو یہاں دو پوسیبلیٹیز ہیں یا تو انڈو سائٹوسیس ہو رہی ہوتی ہے یا ابزورٹیو ہیٹروٹوفز ہوتے ہیں ہم ابزورٹیو ہیٹروٹوفز کے بارے میں ہم چپٹر نمبر فائیف میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسے ہیٹروٹوفز جو اپنے انزائم کو باہر ریلیز کریں آرگنیزم کو توڑے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکل اس سے بنے تو ان کو باڈی کے اندر ابزورب کروا لیں اچھا اس کے بعد ان کا لائف سٹائل کیسا ہے زوف لیجیلیٹ تین طرح سے زندگی گزارتے ہیں یا کسی کے ساتھ دوستی لگا کے رہتے ہیں سمبیوٹ ہیں یا کسی کے ساتھ دشمنی لگا کے رہتے ہیں پیراسائٹس ہیں یا اکیلے رہتے ہیں تین طرح کے ان کا لائف سٹائل ہے جیسے فار ایکزمپل ایک ہمارے پاس آرگنیزم ہے ٹرائیکو نیم فاس یہ سمبیوٹ ہے یہ دوستی لگا کے رہتے ہیں یعنی میوچلیزم کا ریلیشنشپ ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے ہوسٹ کے ساتھ تو اس کا ہوسٹ کے بسیکلی ٹرمائٹس یہ دیمک کی جو ڈائیجسٹی سسٹم ہے اس میں رہتا ہے اور دیمک ہم نے اکثر سنا ہے کہ جو ٹرمائٹس ہیں یا دیمک ہے یہ لکڑی کھاتی ہے حالانکہ یہ لکڑی کھاتی ہے لکڑی کو حضم نہیں کر پاتی حضم کون کر دے ان کے اندر موجود یہ ٹرائیکو نیم فاس آرگنیزم ہے جو حضم کر کے اس کو دے گا اور بدلے میں کیا لے گا اسے فوڈ لے گا تو دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ اس کو فوڈ کو حضم کر کے اس کو دے رہا ہے گلوکوس کی شکل میں اور بدلے میں اسے کیا لے رہا ہے فوڈ لے رہا ہے اسے فائدے اٹھا رہا ہے اور یہ ایک ایسا آرگنیزم ہے جس کے اندر کافی سارے فلیجیلہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو ڈائیگرام میں ٹرائیکو نیم فاس یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو ٹرائیکو نیم فاس کی شکل بھی نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کافی سارے فلیجیلہ ہیں اچھا اس کے بعد اگلا جو آرگنیزم ہمارے پاس ہے وہ ٹرائیپینوسومہ ہے ٹرائیپینوسومہ بیسیکلی پیراسائٹ ہے اور یوجلی ہیومن پیراسائٹ ہے تو جب بھی ہم پیراسائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہم لازمی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں تو ڈیزیز جو کاز کرتے ہیں افریکن سلیپنگ سکنیس کہ یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں نیند کی جو بیماری ہے وہ نیند آنا بند ہو جاتی ہے چونکہ یہ چونکہ پہلے افریقہ کے لوگوں میں ڈسکور ہوا تھے اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا افریکن سلیپنگ سکنیس اور یہ زیادہ تر ہیومن باڈی کے اندر آتا کیا سا ہے جیسے اس کو بہت طریقے سے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ملیریا ملیریا جس آرگنزم کے ذریعے سے ہیومن باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے اس کا نام ہے آپ کہہتے ہیں موسکیٹو مچھر بیسکلی مچھر سے ملیریا نہیں ہوتا اس کے جو سلائیوہ کے اندر پلازموڈیم ہوتا ہے وہ پلازموڈیم جو باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے اس سے ملیریا ہوتا ہے تو اسی طرح ایک فلائی ہے ایک مکھی ہے جس کو ہم سیٹسی فلائی کہتے ہیں سیٹسی فلائی جب کاٹتی ہے انسان کو تو ٹرائی پینو سوما انسان کی باڈی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کی باڈی میں جا کے یہ بیماری کاز کرتا ہے افریکن سلپنگ سکنیس تو ٹرائی پینو سوما یہ ایک پیراسائٹ کی طرح زندگی گزارتے ہیں اچھا اس کے بعد اچھا ٹرائی پینو سوما کے بھی ڈائیگرام آپ کو نظر آتو رہی ہوگی اس ویڈیو کے اندر تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے نیچے آپ کو سیٹسی فلائی کی ڈائیگرام بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہ بھی نظر آ رہوگا کہ یہ انسان کو کیسے کاٹتی ہے اس کے بعد نام سے ظاہر ہے کہ کانو کالر کو کہا جاتے ہیں کالر کو کہا جاتے ہیں ایسے فلیجیلہ ایتھے آرگنزم جن کے فلیجیلہ کی اردگی کالر موجود ہو وہ کانو فلیجیلیٹ کہلاتے ہیں اور یہ فری لیونگ ہے یعنی اکیلے زندگی گزارتے ہیں کسی ہوسٹ وغیرہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے سسائل ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں جیسے یہ ہمارے پاس آرگنزم ہے یہ کانو فلیجیلیٹ اس کا ایک آرگنزم میں نے یہاں کیونکہ یہ میرین وارٹر میں رہتے ہیں فریش وارٹر میں رہتے ہیں اور سسائل کا مطلب یہ ہے یہ کسی چٹان کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہتے ہیں یہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جاتے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ کلونیل ہے آپ کو نظر آ رہو کہ چار آرگنزم یہاں میں نے ڈرا کیا ہیں یہ چاروں علیدہ علیدہ آرگنزم ہیں اور ان کے جو انٹیریر سرفس ہے اس کے اوپر جیسے میں نے ایک آرگنزم یہاں ڈرا کیا تو ان کے انٹیریر سرفس سرفس کے اوپر ایک کالر ہوتا ہے کالر کے بعد فلیجیلہ ہوتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کو کوانو فلیجیلیٹ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو فلیجیلہ ہے یہ کالر والا ہے تو دے ہیں فلیجیلہ ویڈ ڈیلیکیٹ کالر اور پھر ان کے ساروں کا سائٹو بلازم اکٹھے ہوکے ایک ڈنڈی بناتا ہے جس کو سٹاک کہتے ہیں اور اسی سٹاک اس ڈنڈی کے ذریعے سے زمین کے ساتھ یہ کسی چھٹان کے ساتھ جو پانی کے اندر ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ رہتے ہیں اور یہ والا جو ہمارے پاس جیسے اورگنیزم ہے اس میں دو پراپرٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس میں فلیجیلہ بھی ہے اس میں کالر بھی ہے تو آپ کو ڈائیگرام میں یہاں سپونجیز کے کچھ سیل بھی نظر آ رہے ہوں گے تو وہ سیلز اگر آپ دیکھیں اور یہ سیل اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے اندر مماثلت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی سپونجیز سپونجیز کیا ہے یہ کینگڈم انیمیلیا کا پہلا گروپ ہے فائلم پوریفیرہ کا جو میمبر ہے ان کو سپونجیز کہا جاتا ہے تو ان کے جو کچھ سیل ہیں وہ ان سیل کی طرح ملتے جھلتے ہیں تو یہی بات یہاں ڈسکس کی گئی ہے تو یہ آج کا ہمارا تین بڑے گروپ ہیں جو ہم نے ڈسکس کیا ہم نے آج امیبہ کو ڈسکس کیا ہم نے جینت امیبہ کو ڈسکس کیا اور زو فلیجیلیٹ کو ڈسکس کیا تو یہ کافی دفعہ بورڈ کے پیپر میں آئے ہیں اور جینت امیبہ یہ موسٹ امیبہ شارٹ کوششن آف دس چیپٹر اور یہ اکثر پوچھے اسی طرح جاتا ہے کہ پیلو مائکزا پلسٹریس کیوں پر نوٹ لکھیں تو یہ آج ہم آج کا ہمارا لیکچر ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم کچھ دوسرے جو گروپ ہیں جیسے پروٹوزون کے سیلیٹس ہیں فورا منیفیرنس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ابھی کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ